کو ریپریزنٹ کرنا تھا اس لیے میں فیرن اور سافہ پہن کر آیا جی یہ یہ بہت خوبصورت بات کے لیے آپ بیٹھئے بیٹھئے میرے ساتھ سیلیشت ہوتا بھی یہ سیلیشت ہوتا لوگوں کا سہلاب ہے ایک لائن اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا کہنا چاہتے ہیں یہ لوگوں کا سہلاب نہیں ہے ہمیش یہ بھاوناوں کا جواہر ہے یہ اتشاہ ہمانگ اللہ کی پراکاشتہ سے بھی پرے ہیں یہ عدمت ہے یہ اسمبفزی چیز ہے جو دیکھ رہے ہیں وہ کمال کا ہے مطلب یہ دیکھئے نا آپ اور یہ سوٹس پورت ہے کسی نے کہا نہیں ہے یہ کسی نے کہا نہیں ہے یہ اپنی بھاوناوں سے امر کے لوگ آئے آج عیدیا کی سوڑکوں میں دیکھئے آپ لاکھوں لوگ یہ پیجے بھجن چل رہا ہے کیرتن چل رہا ہے وہ دیکھے کیا ہو رہا ہے ہاتپورتہ رہا ہے وہ دیکھے کیا ہو رہا ہے یہ نیا بھارت 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 ہے یہ سنسکرتی کے لیے پبلک کو دکھائیے درہا یہ نیا بھارت ہے اس طرح سے پبلک بھابی بھول ہو رہی ہے یہ عدمت ہے آج تو آج تو مجھے رکھتا ہے کہ آپ رام کے دھن میں مگنوں کے مجھے رام کے دھن میں مگنوں کے کچھ رام 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 سیاور رام چندر کی سیاور رام چندر کی واہ واہ بھارت واہ آپ کی آپ یہ بھارت بدل گیا امید تھی ایسا ہو جائے گا بھارت دس سال پہلے چودہ تھا کی دوہزار چودہ میں ایک موڈی آئے گا اور کیا سے کیا ہو جائے گا بھارت مریادہ پرشوتم واپس آئے اور بھارت نہ پتلی ایسا کیسے ہو سکتا آج ستیوں کی بات ہوئی تریتہ یوک کے بات دوبارہ بات نیا یوک کی بات آج وہی بات ہے کوئی سننا نہیں چاہتا ہماری بات یہ آج صرف لوگ رام رام کے بات ہیں یہ 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 بھارت اب یوکو یوکو کے لئے بدل گیا ہے بھارت بات کرنے کا کوئی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پبلکیاں دانس کر رہی ہے پبلکیاں مست ہے بیجے لیزر شو چل رہا ہے رام دن بدل رہی ہے علوکک محول ہے علوکک محول ہے زیوے محول ہے اور ایسا محول ہے کہ بچہ بھارت کا بچہ 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 بہت عقود ہے بہت عقود ہے دیکھئے یہ بھاونا تو آج ایودھیا کے لوگوں نے پرکٹ کر دیا ہے رام جی کے پرتشتہ کے ساتھ ساتھ رام راجی بھی پرارمب ہونے جا رہا ہے اور یہ پورا رام راجی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلیبرٹی عام جنتہ راج ستہ جن ستہ اور دھرم ستہ سب ایک ہو چکے ہیں اور یہ پورا سریو کا تٹ مانو تریتا کا عیودھیا لگ رہا ہے اس سے بڑی بات اور کیا کہہ سکتے ہیں جے شری رام جے شری رام بلکل ہم آخری دور میں ہیں اور میں خیر سب آپ کے پاس بھی آؤں گا لیکن آواز میری بھی بیٹھ رہی ہے کیونکہ پیچھے رام دن اتنی بڑی چل رہی ہے اور عدبود ہو رہا ہے عدبود نظارہ ہو رہا ہے آج جب آپ وہاں مندر کے پرانگر میں موجود تھے آپ کو لگا آپ کے پورو جو نے کچھ بہت بڑے پننے کرے ہوں گے آپ کو وہاں جانے کا سوہگے ملا پورو جو نے پننے نہیں کیے تھے پورو جو نے آج عاشرواد دیا تھا پورو جو کا آج میرے عاشرواد تھا کہ میں یہاں آؤں اور اس پران پردشتان کے سماروں میں مہا سمہ دیکھئے سہلاب ہے یہاں پر لوگوں کا بھاوناوں کا سہلاب ہے رام جی کی بھاوناوں کا سہلاب ہے میرا ایک نمیدن ہے آپ لوگ پیچھے ہو جائیں کیونکہ ماتا ہے بھینوں کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے میرا نمیدن ہے ہم مریادہ پشوتم کی نگری میں ہیں تو مریادت ہو کے بیٹھیں بیٹھ جائیں میرا نمیدن ہے کھیر صاحب اب بات کرتے ہیں اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آج بھاوناوں کا سہلاب ہے لوگ رام دھن کو سننا چاہتے ہیں لیکن ایک چیز آج جب میں آپ سے سموات کر رہا ہوں تو مجھے کشمیری پنڈیتوں کی بہت اعداد آ رہی ہے کشمیری پنڈیتوں کا جو مستاپن ہوا وہ بھی 19 جنوری کو ہوا تھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کشمیری ہندووں کے اوپر بہت اتیاجار ہوا ہے ہم نے کشمیر فائلز میں وہ دکھایا ورنہ کشمیر فائلز جب تک نہیں بنی تھی تب تک لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ ایسا ہوا ہے لیکن اب رام جی واپس آگے ہیں تو ہمیں لگتا کہ ہمیں بھی اپنے گھر جانے کا واپس موقع ملے گا بہت سندر بات ہم کہہ رہے ہیں جی جی اور یہ ایک یہ ایک بھاونا ایسی ہے یہ ایک پیڑا ایسی ہے جس کو ابھی آج مرہم ملا ہے ایک امید ملی ہے ایک بھروسہ ملا ہے مگر میں آج امی جی بہت مشکل ہے آپ سے کسی اور چیز کے بارے میں بات کرنا بلکل آج رام کے بارے میں بات آج رام کے بارے میں آج رام کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں لیکن لیکن رام بھارت کی آتما ہے اور آج شاید یہ دیش محسوس کر رہا ہے پردھان منتری مہدی کے بھاشن میں اگر آپ اس بھاشن کا اپنے شبدوں میں بشلیشن کرنا چاہیں گے تو کیا کریں گے ایسے بھاشن کا بشلیشن ہونہ ہی نہیں چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھاشن نہیں تھا یہ ایک سموات تھا دیش کے جنتہ سے یہ رام کی ویلیوز کا سموات تھا آپ لوگ بیٹھ جائیے سب لوگ بیٹھ جائیے مہلائیں یہاں پر ہیں اور ہماری بہنیں ہیں آپ لوگ بیٹھ جائیے اور ہم بھی سٹیج پر ہیں سٹیج بھی تھوڑا ڈگوال آ سکتا ہے آپ بھی بیٹھ جائیے پیچھو یہ پیچھو یہ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بہت اچھے دیکھیں دیکھیں یہ یہ رام کی سٹار پاور ہے یہ رام کی سٹار پاور ہے کہ لوگ رام کی نگری میں آج تمام ستاروں کو زمین پر دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں تمام ستارے آج زمین پر آگئے ہیں ہم ستارے تو رہے نہیں ہم تو بھکت ہیں بھکت بن کر آئے ہیں بھکت کی بھابنہ لے کر آئے ہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے ٹی وی پہ سب سنائی دے رہا ہے ٹی وی پہ سب سنائی دے رہا ہے لیکن 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 رام کا بھجن کو یہ آپ گاتے بھی ہیں کچھ سنانا جائیں گے رام پر نہیں 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 میں آپ ہی چاہتا ہوں ایسا نہیں کریے ایک ایک آخری سوال میرا آج پردھان منتری موڈی کو دیکھ کر کیا لگا دیکھیں میں ان کو آج پچھلے گیارہ دن سے دیکھ رہا ہوں جی انہوں نے اس پورے آیوجن کو اس پورے سمارو کو ایک آتمیتیہ کا روپ دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت ایک آتمک طریقے سے ایک ڈگنیٹی دی ہے ہر شو اللہ کا تو موقع ہے رام جی واپس آئے ہیں مگر جس طرح سے انہوں نے اپنا جیون پچھلے گیارہ دنوں میں جیا ہے یا جیتے چلے آئے ہیں بہت سالوں سے مگر پچھلے گیارہ دنوں میں اور انہوں نے سب جگہ جہاں 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 جب پربو رام گئے تھے انہوں نے سب جگہ گئے اور گیارہ دن کا نستان ورت کیا اور کٹھن تب کیا آج اس کے بارے میں جانکاری ملی اور تب بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آنسو صرف ٹریجڈی کی وجہ سے نہیں آتے ہیں آدمی جب بھاہ بھاہ ویبور ہو جاتا ہے خوشی ہوتی ہے جب خوشی ہوتی ہے تو اس کے بھی آنسو آتے ہیں آج من کتنا خوش ہے اس کو کیسے آج من بہت ہلکا ہے من بہت ہلکا ہے اس کو کیسے شبدوں میں لے کر آئیں گے جب من بہت ہلکا ہو اور جب من ایسا ہو تو شبد ملتے ہی نہیں ہیں آج صرف موکی رہنے والا یہ شبدوں کے جادو کریں شبدوں کے مالک ہیں آپ شبدوں کی بات ان سے کریں شبدوں میں من کو کیسے لے کر آئیں گے آپ شبدوں میں میں نے جیسا کہا کہ من جو ہے پرفل پرفللت ہے ہرشت ہے اور ہرش اور پرفلتا کی سیماوں سے پرے مطلب مجھے لگتا ہے آج ہندی شبد کوش کا ایک بھی شبد ایسا نہیں ہے جو آج کی بھاوناوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھا سکے پھر بھی کچھ کچھ پنگتیاں میں کیا کہوں مطلب میں بس یہ میں اتنا بہاو ویبھور ہوں اور اس لی دیر سے جو میں کہہ رہا ہوں میں کچھ اس لیے نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ یہاں شبد ختم ہو جاتا ہے یہاں کبھی موسیقی موسیقی